السلام علیکم ویورز The Top 10 Guy پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم ڈسکس کریں گے Next Generation Gaming Consoles کے بارے میں ویورز گیمز کی دنیا میں 8 Generation, Xbox One اور PS4 اپنی گرافکس, ہارڈوے سپیکس OSO Gaming Experience کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پر ہیں کرٹیکس اور تکنالوجی انتوزیسٹ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کنزولز اب Gaming Experience کے لیمٹ کو پہنچ چکے ہیں جہاں ان پر مزید امپورمنٹ شاید ضروری نہیں لیکن حال ہی میں کروائی جو کہ ایکس باکس ون سے چار گناہ بہتر ہے جہاں مائکروسوفٹ نے ایکس باکس سریز ایکس انٹروڈیوز کیا وہیں سونی نے ایتری کانفرنس میں حصہ نہیں لیا لیکن کنزیومر الیکٹرونک شور 2020 میں سونی نے پی ایس فائب اور اس کی ڈیولپمنٹ سے پردہ اٹھایا اور ثابت کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے روایتی حریف سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سونی اور مائکروسوفٹ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے شائقین سے کافی معلومات شیئر کی ہیں اور بتایا کہ ان کے آنے والے گیمنگ کنسولز اس جنریشن کے گیمنگ سسٹم سے کس طرح بہتر ہیں آنے والی نائنٹھ جنریشن گیمنگ کنسولز کی نمائے خصوصیات میں شامل ہوں گی لیٹسٹ ہارڈوئے ٹیکنالوجی ایٹ کے ریزیلیشن بیسٹ گیمنگ ایکسپینینس ریٹ ریسنگ ٹیکنالوجی پاسٹسٹ ایسیس ڈیز اور بیکورٹ کمپیٹیبیلیٹی لیٹسٹ ہارڈوئے ٹیکنالوجی جیسے کہ نئی ایکس باکس اور پی ایس میں ایم ڈی کا زین ٹو مایکرو آرکیٹیکچر ہے جس میں تھرڈ جنریشن رائزن پروسیسز استعمال ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایمپروڈ ریم، رام، او ایس اور ایکسٹرنل ڈرائیف سپورٹ بھی شامل ہیں موجودہ ویڈیو گیمز ہم اپنے ٹی وی پر فور کے ریزیلیوشن یا ایش ڈی آر قوالیٹی پر کھیلتے ہیں جبکہ فیوچر گیمز ایٹ کی گیمنگ ایکسپریئنس ہوگا لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس ایٹ کی ڈسپلے ہوں جو اس وقت مارکٹ میں سونی، سیمسنگ اور ایل جی نے انٹروڈیوس کیے ہیں ریٹ ویسنگ بیسکلی گراپکس میں روشنی کے اثرات اور کرنوں میں بہتری لاتا ہے ریٹ ویسنگ میں روشنی اور کرنوں سے بننے والے اکس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ کافی ریلسٹک لگتے ہیں اور یہی ایک پلس پوائنٹ ہوگا نیکس جنریشن گیمنگ کنزولز کے سیلنگ پوائنٹ کے لیے حاصل سے نائنٹھ جنریشن میں برک رفتار سالیڈ سٹیٹ ڈرائیوز استعمال ہوں گے یہ ڈیٹا ایکسس اور لوڈنگ ٹائم کو نہایت کم کر دے گا ان سے گیمنگ ایکسپیرینس میں لوڈنگ سکرینز ختم ہو جائیں گی اور اب یہ گیمز میں پہلے سے بڑے میپس اور سیٹ اپس کو سپورٹ کر سکیں گے ویورز نائنٹھ جنریشن سسٹمز کا ایک مین فیچر بیک ورڈ کمپیٹیبلیٹی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ گیمنگ کنزولز کی بہت سی گیمز آنے والے کنزولز پر چل سکیں گی مثلا اگر آپ کے پاس پی ایس پور کی گیمز ہیں تو پی ایس پائیب ان کو بھی سپورٹ کرے گی نائنٹھ جنریشن گیمنگ سسٹمز کو فیل وقت ایکس بوکس اور پلی اسٹیشن نے مطارف کروایا ہے پھر ہماری توقع ہے کہ نیٹنڈو بھی شاید اس گوڑ میں شامل ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ شاید نیکس جنریشن گیمنگ کورٹیبل یا موبائل ڈیوائسز پر بھی مطارف کروایا جائیں ویورز ہم نیکس جنریشن ایکس بوکس اور پلی اسٹیشن کا اب مواقنہ کرتے ہیں جسے آپ ان میں سے بہتر سسٹم کا انتخاب کر سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کنزولز میں سی پی ایو سیم ہیں لیکن یہ کسٹمائزڈ ہیں ایکس بوکس کا پروسیسر پلی اسٹیشن سے تھوڑا بہتر ہے ورنہ ان میں زیادہ فرق نہیں ایکس بوکس اور پلی اسٹیشن میں آر ڈی این اے سیریز ٹو کا ای ایم ڈی ریڈیون آر ایکس پیفٹی سیون انڈرڈ ایکس ٹی جی پیو استعمال کیا گیا ہے ان میں ٹی فلوپس کا فرق ہے فلوپس یعنی فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پر سیکنڈ اور آسانہ الفاظ میں ٹی فلوپس دراصل کمپیوٹر کی پرفارمنس سپیڈ کا حساب دیتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح پروسیس سپیڈ کو جاننے کے لیے فلوپس پیڈ استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹیرہ فلوپ یعنی ایک ٹریلین فلوپس کے برابر ہے ان سے منسلک معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں دونوں گیمز میں سکسٹین جی بی جی ڈی ڈی آر سکس ریم استعمال کی گئی ہے ایکس بوکس میں ون ٹی بی انٹرنل نوی ایمی ایس ایس ڈی سٹوریج ملے گی جبکہ پی ایس فائیو میں 825 جی بی ایس ایس ڈی جبکہ دونوں کی سٹوریج کسٹمز میڈ ہوں گے یہ ایکسٹرنل ایس ایس ڈی کو بھی سپورٹ کریں گے لیکن ایکس بوکس میں ون ٹی بی ایکسٹرنل ایس ایس ڈی سپورٹ ہی ہے 4K بلورے اپٹیکل ڈرائیو دونوں میں آئیں گی جبکہ آؤٹپٹ 8K ریزولیشن تک ملے گا ان کا آؤٹپٹ ریفریش ریٹ 120 ہرٹس تک رہے گا دونوں گیمز میں ہمیں بیکپورٹ کمپیٹیبلیٹی ملے گی لیکن ان کے لیمیٹیشنز کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کا جا سکتا کیونکہ پلی اسٹیشن فائیو نے ابھی تک فیزیکل ہارڈوے ڈسکلوز نہیں کیا دونوں پلیٹفارمز پر ایکسکلوسیف گیم ٹائٹلز لانچ ہوں گے جس میں پلی اسٹیشن کی طرف سے زیادہ ٹائٹلز لانچ کیے جائیں گے اس وجہ سے شائقین کا زیادہ روجہان پلی اسٹیشن فائیو کی طرف رہے گا جبکہ پورٹس اگر ڈسکس کیے جائیں تو میں اس وقت صرف ایکس باکس کے بارے میں بتا سکتا ہوں ایکس باکس میں آپ کو میرے کا یو ایس بی ٹائپ اے پورٹ ایکسٹرنل ایس ایس ڈی پورٹ جو کہ صرف ون ٹی بی ایکسٹرنل ڈرائب کو سپورٹ کر سکتا ہے اور ایک ایترنیٹ کنیکشن پورٹ ویورز دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد ایکس باکس پی ایس پائیو سے سپیکس کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں بہتر لگتی ہے لیکن دونوں میں کون سا بہتر ہوگا اس کا حتمی فیصلہ فیلحال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پی ایس پائیو ریویل نہیں ہو جاتا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اردو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں فیلحال مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک خدا حافظ